انرجیاں ملنی شروع ہو جاتی ہے سارے جسم کا ایک ایک پارٹ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اس مرض کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کیا بھی یہی حال ہے کہ جب دو ہفتے ہو جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کو انرجی ملنی شروع ہو جائے گی یہ آستا آستا مرض ختم ہوتا ہوتا بلکل ختم ہو جائے گا لیکن یہ مرض ایک ایسا ہے جب پھر ویکنس کا بھی ہوگی ہو سکتا ہے دو سال بعد بھی پھر بھی ہو سکتا ہے تین سال بعد پھر بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے اکسے سائزیں ہی کر رہی ہیں دوائی کا سہارہ نہیں لینا میڈیسن کا سہارہ نہیں لینا میڈیسن اس کا حل نہیں ہے تو اسی طرح یہ میں نے یہ بھی بتا دیا اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتا دیا مرض کیوں پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے نقصانات بھی بتا دیئے کہ اگر لنسی ہو گیا بندہ اس کے دو سال گزر گئے چار سال گزر گئے تو فار ایکزمپل یہ ٹانگ ہے اس ٹانگ کا حجم کم ہوتا جائے گا یہ سکڑنا شروع ہو جائے گی اس کے مسلس سکڑنے شروع ہو جائیں گے کمزور ہو جائے گی وہ بندہ سارا دن ایسے محسوس ہوتا جائے گا جیسے میں ان بیلنس ہو لیکن سردیوں کے موسم میں یہ ہپ زمین پہ ٹچ کر کے زمین پہ بیٹھنا فرش تھنڈے پہ بیٹھنا یہ مرض بڑی تیزی سے بڑھ سکتا ہے اور جس کا نہیں ہے اسے پیدا بھی ہو سکتا ہے یہ ایسی بات ہے جو بندہ سارا دن بیٹھنے ہیں بیٹھنے کا کام ہے اس کا حل یہ ہے جب اسے تھکن تھوڑی سی محسوس ہونے لگ جائے تھکن کہاں سے زیادہ محسوس سب سے پہلے نازک محسوس ہون سے ہیں یہ والے مسلس بہت نازک ہیں یہ والے شولڈر کے شولڈر فروزن جیسے کہتے ہیں سروائیکل پین جیسے کہتے ہیں ان کو ریلیکس کرنے کے لیے یہاں دونوں ہاتھ رکھ کے ایسے ڈیلے چھوڑ کے شولڈر پیچھے لے جائیں چیرم بارک اوپر کر لیں ایسے پورا تنو پیدا کریں پھر ایسے سلو سلو پھر ایسے پیچھے کرتے جائیں پھر ایسے میں کہتا ہوں جو سارے دن کی تھکن ہے دو منٹ تین منٹ بہت پڑے ہیں یہ اتنے ٹیکنکل پوز ہیں پھر آگے دونوں ہاتھ گھڑنوں کے آگے دونوں ہاتھ رکھ کے ایسے پھر ایسے اگر وہی تھکن لے کر سو گئے تو وہ آپ کی تھکن نیند اتنی تھکن دور نہیں کر سکتی نیند تھکن دور کرتی ہے مینٹیننس کرتی ہے باڈی کی جتنی مینٹیننس ہوتی ہے وہ ساری بہتر کرتی ہے لیکن جو بندہ ایکسسائز اس کے مطلقہ جو مرض بن رہا ہے جو تھکن ہو رہے اس کے مطلقہ پوز کر کے سوئے گا اس سے نیند ڈبل اس کی باڈی کی مینٹیننس کرے گا وہ فریش ہو کر مائنڈلی فیزیکلی فریش ہو کر اٹھے گا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا موقع بن جاتا ہے کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھتے ایسے محسوس ہو ہوگا کہ جیسے میں سویا ہی نہیں جسم تھکا تھکا ہوا جسم جیسے جڑا جڑا ہوا ہے آج کل کیا وجہ ہے کیوں ایسے ہوتا ہے جسم اللہ کی تر پیسے ایسے محسوس ہوتا ہے